اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں ہوں ملک شہد حسین ڈیر سٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے سمال انٹسٹائن جو ڈائیجیسٹیف سسٹم کا پانچمہ حصہ ہے آج ہمارا ٹاپک ہے لارج انٹسٹائن جو ڈائیجیسٹیف سسٹم کا چھتا حصہ ہے ڈیر سٹوڈنٹس لارج انٹسٹائن وہ حصہ ہوتا ہے جو ڈائیجیسٹیڈ فوڈ کو سمال انٹسٹائن سے رسیف کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیجیسٹیڈ فوڈ کو جو غیر حضم شدہ خوراک ہوتی ہے اس کو اگٹھا کرتا ہے اور اس کو فیسز میں یعنی فضلے میں کنوائٹ کرتا ہے اس کی لیندھ ایک شہر یا پانچ میٹر ہوتی ہے یعنی اس کی لمبائی جو ایک شہر یا پانچ میٹر ہوتی ہے اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تین حصے کون کون سے ہیں سیکم، کولان، اینڈ ریکٹم ون بائی ون ان کو ڈسکرز کرتے ہیں پہلا ہے سیکم پہلا پارٹ ہوتا ہے سیکم سیکم جو ہے وہ سمال انٹسٹائن سے آنے والے مکسر کو رسیف کرتا ہے اور رسیف کرنے کے بعد اس کو کولان دوسرے پارٹ کی طرف شیفٹ کر دیتا ہے سینڈ کر دیتا ہے بائی دیتا ہے یہ جو مکسر ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں انڈائیجیسٹڈ فورڈ ہوتی ہے پانی ہوتا ہے ویٹامنز ہوتے ہیں اور سالس ہوتے ہیں انڈائیجیسٹڈ فورڈ سے مراد وہ خوراق جو حضم نہیں ہو چکی ہوتی جو حضم نہیں ہوتی وہ والی خوراق دوسرا پارٹ آ جاتا ہے کولان کولان سالسٹائن کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے جس کے چار حصے ہوتے ہیں اسینڈنگ کولان آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اسینڈنگ کولان ٹرانسورس کولان دیسینڈنگ کولان اور سگمائیڈ کولان یہ چار پارٹ ہوتے ہیں کولان کے ابزارپشن ہوتی ہے یہاں پہ جب انڈائیجیسٹڈ فورڈ اور وارٹر اور ویٹامنز اور سالس جب لاز انڈسٹائن کے دوسرے پارٹ کولان کے اندر موو کرتی ہے تو اس وقت وارٹر منڈرز اور سالس ابزارپ ہو جاتے ہیں جون جون خوراق جو ہے وہ کولان کے اندر موو کرتی ہے جو بچ جاتی ہے وہ مکسچر پھر آگے ریکٹم کی طرف جو ہے وہ بے ہی دیتا ہے بے ہی دیا جاتا ہے لازٹ پارٹ آجاتا ہے ریکٹم ریکٹم وہ اسہ ہوتا ہے جہاں پر یہ فیسز جو ہیں ان کو سٹور کیا جاتا ہے سٹول کو سٹور کیا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو انس کے ذریعے ایکسکریٹ کیا جاتا ہے خارج کر دیا جاتا ہے جس پراسس کو ای جیشن کہتے ہیں یعنی انڈائیجیسٹڈ فورڈ کو جسم سے نکال دینا یہ تھے تین پارس لارج انڈسٹائن کے سیکم کولان اور ریکٹم امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہوگا نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا گرم گرم